باتی و عداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم اردو خواہد اور انشاہ میں مرسیہ کے بارے میں مرسیہ کی تعریف پڑھیں گے اور اس کی اقزامپل بھی پڑھیں گے کہ مرسیہ کیا ہوتا ہے کیا کیا اس کے اندر آتا ہے اس بند کو پڑھئے چلائے بزد غم میرے بھائی میرے بھائی کیا دل گہے عالم میرے بھائی میرے بھائی کیوں چشم ہے بر پر نم میرے بھائی میرے بھائی اکڑا ہے تیرا دم میرے بھائی میرے بھائی سینے میں عجل سانس ٹھہرنے نہیں دیتی ہچکی تمہیں اب باد بھی کرنے نہیں عجل کے دن موت ہو یہ بند ایک مرسیہ سے لیا گیا اس کا عنوان شہادتِ عباس ہے تو اس میں حضرت عباس کے بارے میں ان کے اوپر ہے تو پڑھتے ہیں اب اس کی تعریف میرے مرسیہ لفظ رسہ سے بنائے اس کے معنی ہے رونا آہو بکا کرنا مرسیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کے عصاف بیان کیے جائے شہید ہونے والے کے عصاف اور اس کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے مرسیہ کے لئے مسددس کی حیرت مقصوص ہے جس نظم میں واقعاتِ کربلا کا بیان ہوں سے مرسیہ کہتے ہیں اس کے علاوہ جو مرسیہ لکھے گئے ان کو شخصی مرسیہ کا نام دیا گیا ہے مثلاً حالی کا مرسیہ غالب مرسیہ غالب اقبال کا مرسیہ داو مرسیہ مرنے سے بنائے مرسیہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے اور مرنا بھی میم سے شروع یعنی جس کا مر گیا ہو کوئی مر گیا ہو یا شہید ہو گیا ہو تو اس کے اوپر لکھا جاتا ہے جیسے مثلاً حالی نے لکھا تھا مرسیہ غالب اور اقبال نے لکھا تھا مرسیہ داو اب مرسیہ کی اجزائے ترقیبی پڑھ لیتے ہیں مرسیہ کی اجزائے ترقیبی جو ہیں وہ درز دیر ہیں سب سے پہلے ہے چہرہ یعنی مرسیہ کی تمہید ہے اس جز میں ہم دنات مناقبت کے علاوہ مناظرِ صبح و شام موسم کی شدت دنیا کی بے سباتی وغیرہ کا ذکر کیا جاتا ہے سراپا اس جز میں جس شخص پر لکھا جا رہا ہے اس کے حسن و جمال اور دیگر صفات کا ذکر کیا جاتا ہے رخصت اس جز میں ہیرو اپنے عزیز و اقارب سے جنگ میں جانے کے لئے رخصت لیتا ہے آمد اس جز میں ہیرو کی شان و شوقت کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کا منظر پیش کیا جاتا ہے رجز اس جز میں ہیرو اپنے خاندان کی تعریف وست توصیف اور اپنی بہادری اور مہارت کا ذکر کرتا ہے جنگ اس جز میں ہیرو مقابل فوز سے شجاعت یعنی بہادری اور دلیری کے ساتھ جنگ کرتا ہے ہیرو کے گھوڑے اور تلوار کی تعریف بھی کی جاتی ہے شہادت اس جز میں میدان جنگ میں ہیرو دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے شہادت شہادت کا بیان شائر درد مندانہ اور محسر انداز میں کرتا ہے مرسیہ یہ جز سب سے اہم ہے جس میں ہیرو کی مید پر عزیز و اقارب خاص طور پر عورت شہید ہونے والے کی خوبیوں کو بیان کر کے گلیاو و ماتم کرتی ہیں یعنی رونا دھونا مرسیہ کے لئے مذکورہ اجزاء متعین ہے تاہم ایسے بھی مرسیہ دکھے گئے ہیں جن میں ان اجزاء کی پابندی نہیں کی گئی ٹھیک ہے تو یہی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں چہرہ سراپا رخصت آمد رجز جنگ شہادت ٹھیک ہے تو یہ تھی مرسیہ کی تعریف جو کہ آپ کو میں نے بتائی سمجھائی اور آپ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں پی ڈی ایف اسائیمنٹ پریکٹیکل اردو میں کلاسز لینا چاہتے ہیں میت کی سائنس کی ایڈ سیکٹرا جتنے بھی کسی بھی چیز کی تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر جو ہے ڈسکرپشن میں بھی ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا شکریہ